بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آئیم یور ہیسٹری جو ٹیچر ارانا وسین سٹوڈنٹس کالم نے سیمن کلاس کی جیوگرافی کے چپٹر نمبر ٹو کے شارٹ کوسچنز کیے تھے مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور اپنی کاپی پہ لکھ بھی لیا ہوگا سٹوڈنٹس آج ہم اس کا لانگ کوسچن نمبر سیکس کریں گے سجیسٹ دا ویس ٹو منیمائز امپیکٹس آف ایروین اینڈ میس ویسٹنگ عملے کٹاؤ اور تو دیز یہاں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تجاویز دیں دیر سٹوڈنٹس اس کے لیے اب بک کے پیج نمبر ٹوانٹی ٹو پہ آ جائیں یہاں پر آپ کو میز ٹو منیمائز امپیکٹس آف ایروین اینڈ میس ویسٹنگ یہاں پر آپ کو یہ اس کے پوائنٹس لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیون پوائنٹس ہیں دیر سٹوڈنٹس جو پوائنٹ میں نے کارٹ دیئے ہیں وہ نہیں کرنے پوائنٹ نمبر ون نہروں اور ندی نالوں کے کناروں پر درخت لگانا بہت ضروری ہے تاکہ حملے کٹاؤ کو کسی حد تک روکا جا سکے نیکس پوائنٹ سیٹلمینٹ شوٹ بی ایوائیڈڈ in areas where there is danger of aeroean and mass wasting. عبادیاں ایسے علاقوں میں نہ بنائی جائیں جہاں امرے کٹاؤ اور تودیزیاں کا زیادہ خطرہ ہو. Retaining walls should be made along the roads of ہلی areas. پہاڑی علاقوں میں سلکوں کے ساتھ مضبوط دیواریں بنائی جائیں. Dangerous slopes should be abolished. خطرناک دہلوانوں کو ختم کر دیا جائیں. Big buildings should not be built in ہلی areas, especially where there is a steeper slope. پہاڑی علاقوں میں بلندو بالا امرتیں نہ بنائی جائیں. خاص طور پر وہاں جہاں ڈہلان زیادہ ہو. Dear student یہ آپ کا geography کا 7 class کا long question تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی copy پہ لکھنا بھی ہے. شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھے امید ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھے 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 امید ہے کہ آپ کو س